کورونا اور لانکرون کے دورانے علاج کے لیے اسپطال پہنچے مریض اور ان کے پریجروں کے لیے گھر واپس لوٹنا ایک بڑی سویسیاں بن گئی ہے دور دراز سے آئے مریضوں کو گھر بھیجوے کے لیے نہ تو اسپطال پرابندن ویوستہ کرا رہا ہے اور نہ ہی زلو پر شاہ سنن اس تھانیے لوگ دوچہ ستہ سے گھر پہنچاتے ہیں لیکن دوسرے زلو سے ریفر ہوکا میں کہا رہا پہنچے مریض زیادہ پریشان ہے کیونکہ اسپطال میں کھانے پینے کی ویوستہ ٹھیک نہیں ہے اور باہر بھی سبھی دکانے بند ہیں ایسے میں کیا کیا جائے ایسے میں شواف کی ایمبولنس مل نہیں رہی ہے جس کا پائدہ اٹھاتے ہوئے کہ نیجی ایمبولنس چالک تین گناہ کرایا وصول رہے ہیں سمبت میں ایمبولنس چالکوں کا کہنا ہے کہ یعنی مریضوں کو واپس سوڑنے کے کام میں سبھی ایمبولنس لگا دی گئی تو ایمبولنسی میں کسی مریض کو اسپطال لانا مشکل ہو جائے گا میرے گاؤں گرام لہنگا جلدور کا کنیماشی ہوں میں تو یہاں سے میرے گاؤں کم سے کم 30-35 کلومیٹر لگ بھگ پڑ جاتا ہے تو وہاں سے ایک ہجار ملاتے تو ایمبولنس رہے بور رہتے ہیں کہ دو ہجار لگے گا کر کے اور ایمبولنس کو تکھا کہ یہاں سے کتنے میں لے جاؤ گا کر کے مریض کو چھوٹی دے گا تو کر کے تو بولتا ہے کہ پچھو سو لوں گا کر کے اس طریقے سے یہاں سے من موجی ہو رہا ہے اس کے لئے پرشاسن کو عوغت کرانا چاہیے اور پرشاسن کو چاہیے کہ سبھی جلوں میں کم سے کم سرکاری اسپتالوں سے جو مریض ڈسچارج ہو رہے ہیں آپات چکتسہ کے بعد ان کو گھر تک پہنچانے کی ویواثتہ ہو تب ہی مریض کو چھوٹی ہونی چاہیے نیتھا مریض پورا پورا دن انتجار کرتے رہ جاتے ہیں ان کو کھانے کے لئے بھوجن نہیں ملتا اور ایسی سٹھیتی امون پچھلے 7-8 دنوں میں دیکھی جا رہی ہے لیکن اب ایک انکلنے کے باوجود دھی ان کے کھانے کے اوچیت بیواثتہ نہیں ہو پا رہا ہے مریض بھوکے پیٹھ ہیں ان کے پریجان کھانے کے تلاس میں گھومتے نظر آتے ہیں پولیس سے دار پڑکار شروع رہے ہیں کسی طرح جو مریض ہے ٹھیک ہو جا رہا ہے کسی بھی طرح طریقے سے علاق سے تو ان کو گھر جانا ہے تو گھر جانے کے لئے اتنا تکلیف کو شامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ پرائیویٹ ایمبولینس والوں کے ہاتھ سے لوٹے جا رہے ہیں اور جو پرائیویٹ ایمبولینس والے ہیں چاندی کاٹنے کے لئے بیٹھے ہیں اگر کہیں جانا ہے وہاں اگر 500 روپے لگ رہا ہے اگر کرایا تو وہاں پہ وہ دو دو ہزار تین تین ہزار روپے وضبور رہے ہیں اور مجبوری ایسی ہے کہ جو اپنے وریوہن کے جو سادھان ہیں ان کے چکے جو پہیے سام گئے ہیں اور لوگوں کے پاس انسادھان نہیں جانے کے لئے تو مجبوری ہے یا تو ان کے سہارا لیں یا تو ہسپیٹل کے سامنے بیٹھ کر گھنٹوں انتظار کریں تو اس کو لے کر ہم نے پرابندھن سے بھی بات کرنے کی کوشش کی تو وہاں سے ہم کوئی جواب نہیں ہے روک رہا چاہوں گی اس وقت ہمیں ساتھ ڈاکٹر واکیش گپتا جی جھو گئے ہیں گپتا جی بہت فاغت ہے سکریہ ہمیں ساتھ جھوڑنے کے لئے آپ کا نمسکار جی جی گپتا جی کئی دکتوں کا سامنا جو مریض اور پریجن پہنچے ہوئے تھے میں کہارا جن کو الگ الگ رزلے کے اسپطالوں جہاں سے ریپورڈ کیا گیا تھا دور درات کی شیطوں سے اب ان کو لوٹنے کے لئے دکتے ہو رہی ہیں ایمبرنس یا کسی طرح کے ویکل کی بیوستہ نہیں ہو پا رہی ہے اس اور آپ لوگ نے کیا ایکشن لیا دیکھیں جو آپ آسکالی مریض ہیں ان کی تو چیزتہ ہو رہی ہے اور جو گیر آپ آسکالی مریض ہیں ان کو ابھی بہت زیادہ پروسائیت نہیں کیا جا رہا ہے ان اسپطالوں میں جائے جہاں پر پرویٹ کے مریضوں کے لئے اندھت کیا گیا لیکن جو مریض اسپطالوں سے آپ آسکالی مریض کے بعد ڈسچارج ہو رہے ہیں ان کے لئے کسی نہ کسی پریوہن کی قصہ سنشتیت ہونے کے بعد ہی ان کو اسپطال سے چھٹی جائے ایسا ہم نے نیویزن کیا ہے سواس پرشاہ سم سے اس بارے میں بہت زندی ہو جائیں گے ایسا ہمیں کی جائے کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کیونکہ لوگ ڈاؤن کے وجہ سے تمام جو کھانے پینے کی دکانیں ہیں جو ہوچلس ہوا کرتے تھے وہ سب بند ہیں کھانے پینے کی بھی دکتیں ہو رہی ہیں تو اس اور آپ لوگوں نے کوئی قدم اٹھایا ہو جن کو کھانا نہیں مل پا رہا ہوں اگر اس میں جو مریج اسپطال میں بھرتی ہیں اس کے ساتھ ایک اٹھنڈنٹی کھانے کی گھوستہ اسپطال پرشاہ سن پہلے سے کرتا ہے اور یہ اسپطال میں گھوستہ مجبود کی جا رہی ہے لیکن جو لوگوں کو اپلٹی میں آئے ہیں ان کی گھوستہ نہیں کی جا سکتی ہے اور یہ شاہ سن کی میٹی کے انترگت ہے کہ بہت سارے ہوتل نہ کھلے یا ریسٹورنٹ نہ کھلے نہیں سر میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں کیونکہ زیادہ گیترنگ ہوگی کیونکہ ایک طرح سے یہ کیونکہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو پہنچنے والا یہ روگ ہے لیکن اب جس طرح سے اگر ایک اٹھنڈر کے ہی کھانے پینے کی ویوستہ ہے اور اگر اس دوران کوئی دیکھنے آ جا لانگٹاؤن کے وجہ سے سب کا آوہ گورنر کا بند ہے تو اس کی ذمہ داری بھی تو اٹھانی ہوگی نا سر آپ ذمہ دار پر پر ہیں یہ ہے کہ کوئی مریج ایسا اسپطالوں میں نہ جائے جس کو ساتھکالین سوگند علاج کی ضرورت نہ ہو دوسری بات یہ ہے جو جلہ اسپطال یا میڈیکل پالش کا آپ نے نام لیا یہ کنیت اسپطال ہے ورونہ سنکرمنٹ کے لیے وہاں پر روٹین مریجوں کو یا اوپڑی نہیں کی جاری کیول ایمرجنسی مریجوں یا جن کو کسی پرکار کی آپ آتھکالین کی ضرورت ہے انہیں ہی پرستہیز کیا جا رہا ہے کہ وہ اسپطالوں میں جائے باقی سب تھی داؤں میں یا کلپوں میں جی ڈاکٹر ہیں وہ سوائے دے رہے ہیں تاتھکالین کی علاج لے لیں یا ان کو کنی پرکار کی تورن جات یا علاج کی ضرورت ہوگی وہی اسپطال جائے نہیں لیکن سر شاید آپ میری بات سمجھے نہیں جن کو ریفر کیا گیا ہے دو دراز سے دکٹرز نے ریفر کیا ہے دیکھیں ریفر کرنے پر ہی مریج ہیں وہ یہاں پر میکہارہ پہنچے ہوئے ہیں نہیں بینہ ریفر کیے تو نہیں گئے ہیں اب جو وہاں سے ڈسچارج ہو رہے ہیں ان کو وہاں سے لوٹنے کی بھی دکٹیں ہو رہی ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ زلہ پرشواسن کے اس طرح پر باتشیت کر کے ان کی آنے جانے کی ویغسطہ کی جائے گی جو پرائیوٹ ایمبولنس انچالک ہیں جو ڈرائیبر ہیں وہ پچھے سو تین ہزار پیکٹس سو وصول رہے ہیں جو مریج سن لیجے نا گپتہ جی پلیز جو پہنچا ہوا ہے جس کے سامنے پہلے سے ہی سواس کو لے کے کئی دکت کھلی ہوئی ہے اس کے اوپر ایک اور مطلب آرکھ بوش ڈال دینا کھانے پینے کے لالے پڑ رہے ہیں ایک مریض کے ساتھ ایک اٹینڈر کو تو کھانا دیا جا رہا ہے اگر امرجنسی پہ دو لوگ پہنچ گئے ہوں گے اور ان کو اب کھانے کو نہیں دیا جا رہا ہے تو آپ کی کی ذمہ دار پڑ پہ ہے اس لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اس کی ویوستہ آپ کو بھی کروانی چاہیے اگر جس ویدے سے اگر کوئی پہنچ گیا امرجنسی پہ تو پینک نہ کریئٹ ہو کیونکہ پینک کریئٹ ہونا ہی سب سے بڑی ویڈم بنا ہے جو ویوستہوں کو اور زیادہ گڑ بڑا دیتا ہے دیکھیں واپس لاؤٹنے کی ویوستہ ایمبولنس میں بھول سکتے اس کے لیے جو لوگ آئیں ان کی ویوستہ سنشکت ہونے کے بعد ہی ان کو وہاں اپنے گاہوں سے یا کلزے سے بھیجا جائے انیسہ نہ بھیجا جائے اور ایک ساں ویوستہ ہونا تو ہی پاندرشیتہ ہو پائی اور گبتہ جی یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ جب ان کے جانے کی ویوستہ ہوگی تب ہی ان کو بھیجا جائے گا اس کے لیے آپ کا میں دھنے واد بھی دیتی ہوں اور ساتھ ہی میں چاہوں گے کہ جن لوگوں کو کھانا نہیں مل پا رہا ہے اور جو بھوکے ہیں ان کے کھانے کی بھی بھی ویوستہ کروائیں اور اس سنبند میں بھی آپ بات چیت کیجئے کیونکہ بہت ضروری ہے کیونکہ کھانے کو اگر نہیں ملے گا تو اور زیادہ پانک سیچویشن ہو جائے گی اور اس آبدہ کی گھڑی میں اگر ہم ہر چیز اگر ایک دوسرے پر ابھی بھی اگر ٹالنے کی کوشش کریں گے دوسرے پر ذمہ دارے اٹھانے کے لیے کہیں گے تو اس آبدہ کی گھڑی میں پھر تو اور زیادہ دکت اکھڑی ہو جائیں گی بہت شکریہ ہمارے سے جننے کے لیے بات چیت کرنے کے لیے ستیاں ہمارے سے جڑے ہوئے تو ان کا بھی بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے وائشن کے بارے لیے